پردھان منتری نریندر موڈی آج گجرات کو بہت کچھ دینے والے ہیں وہ خود تو موجود نہیں رہیں گے لیکن لاکھوں لوگوں کی بہت ساری مشکلے آج سے آسان ہونے والی ہیں گرنات پہاڑیوں پر بنے جنبا جی مندر جانک والوں کے لیے آج اچھے دن آئیں گے آج گجرات کے کسانوں کے اچھے دن آئیں گے اور آج ان ماتا پتا کے لیے بھی اچھے دن ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دل کی بیماری سے پریشان ہیں پردھان منتری نریندر موڈی گجرات میں آج تین پرمکھ پر یوجناؤں کا ویڈیو کانفرنسنگ سے شروعات کریں گے گجرات کے کسانوں کے لیے کسان سریوہدہ یوجنہ شروع کریں گے احمد آباد کے سیویل اسپتال میں یوین مہتا اسپتال کے ساتھ پیڈیاٹرک ہارٹ ہسپیٹل اور ٹیلی کارڈیولوجی کے لیے ایک موبائل اپلیکیشن کا ادھگھاتن کریں گے ساتھی ان شردھالوں کے لیے آج بڑا دن ہے جو گرنار کی پہاڑیوں پر چڑھ کر ماتا کا درشن کرنے جاتے ہیں چونہ گڑ میں ایشیا کا سب سے بڑا روپے بن کر تیار ہے اس روپے کے کھلنے سے امباجی کے بھکتوں کو گرنار پہاڑیوں پر بنے مندر تک پہنچنا آسان ہو جائے گا جب نریندر موڈی گجرات کے مکھے مندری تھے تب انہوں نے اس پرجیکٹ کی نیو رکھی تھی اور یہ بن کر تیار ہے ادھگھاتن سے پہلے آپ انڈیا ٹی وی پر اس روپے کی ایکسکلیوسیب تصویریں دیکھیں آگرکار پدان مندری نریندر موڈی نے مکھے مندری رہتے ہوئے گجرات کے جو سپنا دیکھا تھا گرنار روپے کا وہ اب پورا ہو چکا ہے وہ سپنا اب ساکار ہو چکا ہے گرنار روپے چوبیس اکٹوبر سے دیش کو جو سمرپت ہو رہا ہے اس کے بعد اب گرنار دھام کی یاترہ کرنا بہت ہی سرل ہو جائے گا پہلے ان اونچی اونچی آپ دیکھ سکتے ہیں پروت مالاوں کے بیچ میں بسا گرنار پروت مالا پہ امبا جی ماتا کا مندر اس میں جانے کے لیے قریب 9999 سیڑھیاں جتی اس کو چڑکے جانا ہوتا تھا قریب 5 سے 6 گھنٹے کا سمیں لگتا تھا اس میں جو کہ اب پوری طرح بچ جائے گا کیونکہ آپ اس ٹرولی کے ذریعے اس روپے کے ذریعے بڑی آسانی سے آپ آٹھ منٹ کے انتر میں مندر میں بہت سکتے ہیں اس روپے کا نرمان اتنا مشکل تھا کہ میٹریل جھٹانے میں بھی کافی سال لگ گئے 2010 میں نرمان کے لیے سامان جھٹانے کا کام شروع ہوا 2018 میں جا کر نرمان شروع ہوا اور آج یہ تیار ہے ابھی امبا جی مندر تک جانے کے لیے قریب 10 ہزار سیڑھیاں چڑھنی ہوتی ہیں اور 7 گھنٹے کا وقت لگتا ہے لیکن اس روپے سے مندر تک جانے میں محض 8 منٹ میں بھکت دیوی کے دربار میں پہنچ جائیں گے اس وقت ہم گرنار روپے کے اپر ٹرمینل پہ کھڑے ہوئے ہیں جسے بنانا اپنے آپ میں ایک چیلنجنگ ٹاست تھا آپ دیکھ سکتے ہیں 900 میٹر کا جو یہ دسٹنس ہے 900 میٹر کی یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کہ اونچائی ہے اور اس پہ سامان کو پہنچانا اپنے آپ میں ایک چیلنجنگ ٹاست تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا یہ جو انفرسٹرکچر یہاں create کیا ہوا ہے اندر میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ جو ٹرمینل ہے آپ پر ٹرمینل یہ آپ اندر یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس کو بنانا کتنا مشکل کام رہا ہوگا اور پہلی بار انڈیا میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹرز کا یوز کیا گیا سپیشل ہیلیکاپٹرز کا یہاں پہ سامان کو بقاعدہ یہ جو انفرسٹرکچر یہاں create ہوا ہے اس سامان کو یہاں پہنچانے کے لیے اس کے مٹیریل کو یہاں پہنچانے کے لیے سپیشل ہیلیکاپٹرز کا اپیوگ یہاں پہ کیا گیا اور تب جا کر کے یہ ٹرمینل جو تیار ہوا اور بقاعدہ یہ ایک الگ سے روپ پہ بنایا گیا تھا پانچ ٹن کی کپیسٹی کا سامان چڑھانے کے لیے اور اس کے بعد پھر یہ ٹرمینل جو ہے یہاں پہ تیار ہوا ہے اس کے علاوہ گجرات میں کسانوں کو بھی آج کے دن کا انتظار ہے آج سے کسانوں کو بجلی کے لیے رات کا انتظار نہیں کرنا ہوگا پی ایم موڈی سجائی کے لیے دن میں بھی بجلی سپلائی کے لیے کسان سریودہ یوجنہ کی شروعات کریں گے اب کسانوں کو صبح پانچ بجے سے رات کے نو بجے تک بجلی سپلائی ہوگی اس یوجنہ پر قریب تین ہزار پانچ سو کرو روپے خرچ ہوں گے پردار منطری آج گجرات کو ایک اسپتال کا بھی تحفہ دیں گے کیسا ہے یہ اسپتال جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایشیا کا یہ سب سے بڑا ہارٹ ہسپیٹل ہوگا ہمارے سمادہ تنہیں اسپتال کے اندر جا کر دیکھا کہ کیا واقعی یہ ورلڈ کلاس اسپتال ہے پردار منطری موڈی جب سی ایم تھے تب انہوں نے اس کا شلان نیاز کیا تھا آج پی ایم ہیں تو وہ ادھ گھاٹن کرنے والے ہیں دوہزار ساتھ میں پردار منطری نریندر موڈی نے جو سپنا دیکھا تھا آج وہ احمد آباد میں آکار لینے والا ہے آج یو این مہتہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اینڈ ریسرچ سینٹر میں پیڈیاترک ہارٹ ہسپیٹل کا پی ایم ادھ گھاٹن کریں گے مطلب دیش میں بچوں کو دل سے جڑی بیماری اگر ہوتی ہے تو ودیش بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی احمد آباد میں سب ممکن ہوگا سب سے بہترین آپریشن ٹھیئٹر آدھونک مشینیں سب سے ایڈوانس کارڈیاک آئی سیو اور سب سے خاص مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے روبوٹ یہ کچھ خاص فیچرز ہیں موڈی کے سپنوں کے اس اسپتال میں پردار منطری نریندر موڈی آج اسی سٹیٹ آف دی آرٹ اسپتال کا ادھ گھاٹن کریں گے لیکن ادھ گھاٹن سے پہلے انڈیا ٹی وی آپ کو اس اسپتال کا ایک ایک ڈیٹیل نہ صرف بتائے گا بلکہ دکھائے گا بھی سینسر کے ذریعے اس کو آپریٹ کر کے جب اندر گھوسیں گے آپ دیکھئے کہ اس طرح کا اتیادونک آپریشن ٹھیئٹر یہ بنا ہوا ہے جو کی فلی آٹومیٹڈ ہے یہاں جو پینلز لگے ہوئے ہیں آٹومیٹک پینل اس سے یہ کنٹرول ہوتا ہے آپ لائٹ کی انٹینسٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس سے ٹیمپریچر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یومیڈیٹی وغیرہ کمیونکیشن کے تمام ڈیوائزز لگے ہوئے ہیں اور سب سے خاص بات اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ایک اتیادونک انفرسٹرچر جو کیا آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ کسی سرکاری ہاسپٹل میں اتنا بڑا کریب ساڑھے سات سو سکوائر فیٹ کا یہ جو ایریا ہے اس میں یہ آپریشن سیٹر بنا ہوا ہے جس میں ہارٹ سرزیز ریلیٹیڈ جو بھی فیسیلیٹیز چاہیے وہ سب ہی موجود ہیں انیستیسیاں مسین سے لے کر ہارٹ لنگ ٹانسپینٹ کے سرزیریز ریلیٹیڈ جو ایکیپمنٹ چاہیے ہیں پی ایم موڈی کے سپنوں کے اس اسپطال کی خاصیت کی بات کریں تو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ احمداباد کے سب ہی پرائیویٹ ہارٹ ہسپیٹل میں جتنی سوویدھائیں ہیں وہ ساری سوویدھائیں صرف اس اکیلے اسپطال میں اپلپد ہیں گجرات کے آروجی اور پریوار کلیانڈ ویبھاگ کا یہ سرکاری اسپطال اتیادھونک سیواؤں سے لیس ہے فیلحال یہاں 425 بیٹ کی سوویدھائیں ہیں لیکن اسے بڑھا کر 1251 بیٹ کیا جانا ہے جس کے بعد یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہارٹ ہسپیٹل بن جائے گا اس اسپطال کو بنانے میں قریب 470 کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے اسپطال میں 18 ورلڈ کلاس سوویدھائیں والے آپریشن تھییٹر اور 6 آدھونک کارڈیاک کیتب لیبز ہیں بچوں کے لیے بنایا گیا وارڈ سب سے خاص ہے یہاں ایک دن کے بچے سے لے کر 18 سال تک کے بچوں کی ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے پیڈیائٹرک سرجری کا جو ریکاوری روم ہے خاص طور پر چھوٹے بچے ہیں ایک دن سے لے کر ایک ڈیڑھ سال تک کے بچے ہیں ان کی ریکاوری کے لیے بنا ہوا ہے سب سے زیادہ فوکس یہاں پر پیڈیائٹرک کارڈیولوجی پر کیا ہوا ہے جہاں ایک دن سے لے کر 18 سال تک کے بچوں کی تمام سرجری ہو سکتی ہے 2007 میں نرندر موڈی جب گجرات کے مکھے منتری تھے اس وقت یہ اسپطال ایک منزلہ بیلڈنگ میں ایک ہی آپریشن تھییٹر کے ساتھ چل رہا تھا لیکن آج جب پردان منتری نرندر موڈی اس کا ادھاٹن کریں گے تو یہ سب سے بڑا سب سے بہترین اور سب سے الگ دکھ رہا ہے پردان منتری کا ڈریم پروڈیکٹ ہے جب انہوں نے یہ پریزنڈ آسپیٹال انہوں نے بتایا کہ بڑا سوچو بڑا سوچنے کے ساتھ انہوں نے یہ پروڈیکٹ کا ڈریم بتایا اور ابھی وہ ساکار ہو رہا ہے وہ دیش کا سنگل سپرسوے بڑے میں بڑا اسپیٹال ہے اس میں چار سو پچاس بیٹ سے بارہ سو اکان بیٹ ہو رہا ہے دنیا میں بڑے بیگیسٹ پروڈیکٹ بن رہا ہے ہارٹ ٹریٹمنٹ میں سب سے بڑا خطرہ انفیکشن کا ہوتا ہے یوین مہدہ اسپیٹال میں انفیکشن نہ ہو اسے لے کر خاص انتظام کیا گیا ہے